موسیقی ہلو نمسکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص فرائیڈے والا پروگرام ساؤتھ ایشیا پر نظر سید علی مشتبہ کے ساتھ یہ خاص پروگرام ہے ہمارے چینل پر جس پر بھارت کے پڑوسی ملکوں میں جو کچھ خاص خبریں ہوتی ہیں اور بھارت اور ان ملکوں کے ساتھ تعلقات اور ان ملکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر ہماری خاص نظر ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے اس کو ہمارے ساتھ جو ہماری مدد کرتے ہیں وہ سید علی مشتبہ ساؤتھ ایشیا پر نظر سید علی مشتبہ کے ساتھ آپ چنہی میں رہتے ہیں ایم جی آر یونیورسٹی میں پولٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں رائٹر ہیں جنرلسٹ ہیں کافی مختلف اخبارات کے لیے ملک سے باہر ملک کے اندر کافی کچھ لکھتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے ہفتے میں ایک دنیا نہیں فرائیڈے کے لیے اس پروگرام کے لیے تیاری کرتے ہیں آج جو ہم خبریں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک بار پھر ہم افغانستان سے شروع کریں گے خبر ہی آرہی ہے کہ طالبان کی سرکار نے اپنی ایکانومی کو کافی بہتر کیا ہے اور بہتری کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومیٹک کامیابیاں بھی انہیں مل رہی ہیں ابھی انہوں نے مسقط اومان میں اپنی ایمبیسی کھولی ہے کھول رہے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ معایدہ ہو گیا ہے ایمبیسی کھولنے کا یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ دنیا کے ملکوں نے اوفیشلی ریکاگنائز نہیں کیا ہے لیکن کئی ملکوں نے ایمبیسیاں کھول بھی لی ہیں کئی ملک وہاں پر باقاعدہ اپنی ایمبیسیز میں موجود ہیں لیکن عجیب سی صورتحال ہے یہ افغانستان میں ہو سکتا ہے اور جہاں کہیں امریکہ پنگا لے وہیں ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا حماس کی سرکار کو انہوں نے ریکاگنائز نہیں کیا دوہزار پانچ چھے میں بنی تھی اس کے علاوہ جہاں بھی ان کی مرضی کی سرکار نہیں ہوتی تو اسے ریکاگنائز نہیں کرتے ابھی تک طالبان کی سرکار کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ کامیہ بھی جو ملی ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے درمیان ایک صاحب ہیں آصف دردانی صاحب ان کو اسپیشل انوائی کے طور پر جو پاکستان سرکار کی نمائندگی کرتے تھے ان کو بھی ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات میں کچھ ایک شاید تناؤ کے اشارے ہیں لیکن بھارت اور چین کے بیچ میں لدداخ میں تعلقات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں کچھ تناؤ میں کمی کی خبریں ہیں اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے بنگلہ دیش میں امریکی خاص نمائندے کیوں آئے تھے وہاں کیا بات ہو رہی ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت تھا جب شیخ حسینہ کھل کر کے کہتی تھی کہ امریکہ ہمارے ہیں مداخلت کر رہا ہے اور بھارت آنے کے بعد بھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ ایک خاص جزیرہ چاہتے تھے امریکہ ان سے لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے نہیں دیا اس لئے ان کی سرکار گر گئی بنگلہ دیش کے معاملے میں بھارت اور امریکہ ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے موڈی جی کے اچھے تعلقات شیخ حسینہ سے اور اب بہرحال شیخ حسینہ دلی کے کسی گمنام جگہ میں موجود ہیں اب آگے ہم جو بات کریں گے وہ مالدیب کی بات کریں گے مالدیب میں فنڈز کی کمی لیکن آئی ایم ایف سے فنڈز نہیں لیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے سری لنکا میں ابھی دو دن کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں اس کے آخر کیا صورتحالے الیکشن سے پہلے اس پر بھی ہم بات کریں گے سہید علی مجتبہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ سمجھ دے دیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ طالبان جنہوں نے پچھلے دنوں کوپر نکالنے کا ایک ایگریمنٹ چین کے ساتھ ہوا وہ ٹرکوں سے لے کر کے بھی جانا شروع ہو گئے کئی ملکوں میں ان کی ایمبیسیاں کام کر رہی ہیں لیکن امریکہ بہادر ان کی بات بظاہر نہیں سن رہا ہے حالانکہ اب تک بھی وہ پرزہ راز میں ہے جو کچھ دوہا میں طالبان حکومت قائم ہونے سے پہلے ہوا تھا اس کی تفصیل کسی کو پتا نہیں ہے اب کی کیا صورتحال جی بہت بہت شکریہ کازمی صاحب میرے سامین کو میرا عداب ستی سرکال اور سلام علیکم آج ہم لوگ پھر طالبان کی چرچہ کریں گے اور کابل سے ہی چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ یونائٹیڈ نیشن نے یہ ریکنگائز کیا ہے کہ افغانستان کی جو ایکانومی ہے وہ طالبان نے دن بہ دن اس کو بہتر کرنے کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے اور یونائٹیڈ نیشن کا یہ کہنا ہے کہ ایلیون پرسنٹ امپروومنٹ جو ہے وہ پاک افغانستان کے ایکانومی میں ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اور یہ بڑا مطلب اچیومنٹ ہے طالبان کے حکومت کا کہ انہوں نے ایکانومی کو سلپ نہیں کرنے دیا اگر سلپ ہو جاتا تو پھر انارکی ہو جاتی پھر خون ریزی شروع ہو جاتی تو یہ یہ بڑا جو ہے اچیومنٹ انہوں نے مطلب گنوایا ہے اس کے ساتھ ابھی کل کے دن جو ہے میرے خال میں دو دن اٹھارہ تاریخ کو جو ہے وہ ایک یونیٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے افغانستان کو ڈسکس کیا تھا طالبان کو نہیں بولایا تھا وہاں اور اس میں وہ یونیٹڈ نیشن کے اپنے ہی لوگ تھے سیکیورٹی کاؤنسل والے جس میں انہوں نے وہاں کے حالات پر تفسرہ کیا تھا بہت لمبا چوڑی چوڑیا اس میں ڈسکسن ہوا تھا ابھی اس کی ڈیٹیل آئی نہیں ہے جو کچھ چھٹ پوٹ ادھر ادھر سے آ رہی ہے تو اس میں انہوں نے طالبان کو مذہمت کیا ہے ان کے ویمنز اور وہ جو انہوں نے جو ایک منسٹری کھولی ہے پرموشن آف ورچو اور سپریشن آف وائس اور وہ بیسیکلی انٹی ویمن اور انٹی مطلب چیلرن اور ان کے اس کے اوپر ہے اسی کے اوپر ڈسکسن ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دو چار دنوں کے اندر یا ایک دو دن کے اندر اور تفصیل آئے گی تو اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی لیکن جو جو سامنے میں منظر عام پہ آئی ہے وہ یہی خبر ہے تو یہ تو بڑی خبر ہے مطلب یونائٹیڈ نیشن کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے کہ مطلب کبھی رشتے گرم بھی ہیں کبھی سرد بھی ہیں کبھی کچھ ان کے اوپر تحمد بھی لگتی ہے اور سرانہ بھی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جو دوسری بڑی خبر ہے مطلب افغانستان اور طالبان کے حوالے سے کہ انہوں نے اگلا جو ہے وہ اپنا دھوچ وہ جا کر کے مسخت میں یعنی کہ امان کے کیپیٹل میں انہوں نے گار دیا ہے اور وہاں پہ ان کی ایمبیسی کھل گئی ہے اور ان کی ایمبیسی جو ہے وہ یہاں کابل میں کھل گئی ہے اور باقاعدہ ڈیپلومیٹک ریلیشنشپ شروع ہو گیا ہے جو ابھی انہوں نے یو اے میں کیا تھا کچھ دن پہلے ابھی اسی حوالے سے یہ تھا کہ قطر میں بھی جو ہے اگلا پڑا ان کا قطر ہے قطر میں بھی جو ہے باتچیت بہت لاس سٹیج پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ قطر سے ہی بھی میں بھی جو ہے کیا تھا جو ان کے عامر خان متقی ہیں کہ ہم لوگ بہت جلدی سو کا فگر جو ہے وہ کروس کرنے والے ہیں ایمبیسی کے معاملے میں ابھی تک جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ چالیس ملک جو ہیں وہاں پہ طالبان حکومت کی ایمبیسی چل رہی ہے کھل گئی ہے اور ان سے رافتہ جو ہے وہ مطلب قائم ہو گیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ مانے نہیں یا نہ مانے ورلڈ مانے یا نہ مانے ان کے ڈپلومیٹک میشنز جو ہیں وہ مطلب آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک کے بعد اب یہی سفر ہے ان کا کہ جب سارے دنیا جو ہے ان سے ڈپلومیٹک میشن کھول دے گی تو پھر ان کو ریکنیز بھی کر دے گی اب کچھ کچھ کنٹری ہوگی کہ نہیں ہم نہیں ریکنیز کریں گے لیکن جب آپ کی ڈپلومیٹک میشن اور آپ کا ایمبیسی یہاں سے وہاں کام کر رہا اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ ہم جو ہے آپ کو مطلب ریکنیز کر رہے ہیں جو جو تالیبان سرکار ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک سے اپنی ایمبیسی وہاں کھلوارہا ہے جہاں کہ تالیبان کے لوگ جو ہیں وہ جا کر کے ایمبیسی میں بیٹھیں گے اور یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے یہ لوگ جو ہوں گے وہ پرانے لوگوں کو تو انہوں نے برطرف کر دیا ہے تو ان کے آمر خان متقی جو ان کے فورن افیرز سپوکسمن ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ چالیس کنٹریز نے افغانستان کی ایمبیسی کھول لی ہے اور ہمارا جو ہے ڈیپلومیٹک ریلیشن شروع ہو گیا ہے اب یہ نمبر جو ہے ہم سو تک پہنچانے کا ہمارا ارادہ ہے اب دیرے دیرے دیکھئے کہ ہم اور کس کس ملک میں جو ہے اپنی ایمبیسی کو کھولتے ہیں یہ بہرحال چالیس ملکوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے اور اس میں کئی ملک بہت ہی اہم ہیں چین ہے روس ہے ایران ہے پاکستان ہے یہ کافی امپورٹن ملک ہیں افغانستان کے لیے اچھا پاکستان سے کیا خبر ہے وہ افغانستان کے لیے جو خاص نمائندے پاکستان سرکار کے تھے ان کو ہٹا دیا گیا وہاں کیا معاملہ بن رہا ہے وہ آصف علی دررانی صاحب ہے آصف علی خان دررانی یہ دو ہزار تئیس میں جو ہے ان کو پوائنٹ کیا تھا شہباز شریف گورنمنٹ نے وہ ایک انوائی بنا کے سپیشل انوائی بنا کر کے کہ وہ طالبان کی گورنمنٹ سے وہ مطلب پاکستان اور افغانستان کے رشتے کو جو ہے وہ صدارے اور وہ ان کو اسی لیے بنایا تاکہ افغانستان اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے اس کو یہ ڈیل کریں گے ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ درانی صاحب نے ریزائن کر دیا یا ان کو جو ہے ڈروپ کر دیا انہوں نے شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ان کو ڈروپ کر دیا ہے اور یا انہوں سے ریزگنیشن لے دیا ہے اب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں جو ہے جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں عاصف غنیر صاحب آتے ہیں ان کی ایک پولیسی تھی کہ جو مائیگرنٹ ہیں افغانستان میں پاکستان میں افغانستان کو ان کو واپس انہوں نے کروا لیا ہے اور وہ سارے جو مائیگرنٹ لوگ تھے تو ان کو واپس افغانستان جانا پڑا پاکستان چھوڑ دیا اس پہ جو ہے درانی صاحب کا اور شہباز شریف سے اختلاف ہے درانی صاحب کہہ رہے دے کہ یہ چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہ پاکستان اور افغانستان کے حق میں نہیں ہے کے ریلیشنشپ اس کو جو ہے تھوڑا سلو ڈاؤن کر لیجئے اور اس کو ایک مطلب ایک بھیڑ کی طرح نہیں مطلب وہ کیجئے تو مجھے جو جہاں تک یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس یہ جو ہے ڈائریکٹ آرمی اور درانی صاحب میں جو ہے مطلب مت بھید ہو گیا مطلب آمی چاہ رہا ہے کہ سب کو اٹھا کر کے یہاں سے بھیج دیجئے واپس ہاں ان کا ان کی سرکاری پوزیشن یہ ہے اب تک کہ جن کے پاس بھی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو سب کو واپس جانا ہے اور باقیوں کو بھی آہستہ آہستہ جانا ہے تو اس پر اختلاف ہو گیا آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہم نے دیکھا تھا ترخام بورڈر بہی بہت ہی ٹینشن میں تھا پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے انہوں نے بورڈر بھی بند کر دیا تھا اور سختی تھی اور خیر اب چلتے ہیں آہ بھارت کے پاکستان سے تعلقات کیا کچھ ہے وہ ایک کوئی بڑی سندھی ہے آہ انڈس ویلی آہ انڈس کے سلچلے میں انڈس ووڈر اس کے سلچلے میں کیا کچھ ہے بھارت کیا دوبارہ کیا کرنا چاہتا کیا ہے یہ بہت لمبا چوڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے انیس سو ساٹھ میں یہ سندھی ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان میں انڈس ریورٹ ریٹی کہنے کے لیے اس کے لیے ہمارے پردھان منتری جوالال نہروک کراچی گئے تھے اور وہاں جو ہے ایوب خان تھے اور ورلڈ بانک کے ریپرزنٹیٹیو جنہوں نے گیرانٹر تھے وہ اور گیرانٹر بن کر کے انہوں نے یہ سندھی کی تھی کہ کس طرح سے انڈس وارٹر ریورٹ کو شیئر کیا جائے اب اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ یہ کہنا پڑے گا کہ جو انڈیا کا جو پورشن ہے وہ اوپر ہے اپر رائپیرین سٹیٹ ہے اور جو پاکستان کا جو ریجن ہے وہ لور رائپیرین سٹیٹ ہے تو یہاں سے پانی گلیشر سے آتا ہے اور کشمیر کے تروں جو ہے وہ انڈس وارٹر میں جاتا ہے اور ابھی جو انڈس وارٹر ہے وہ پاکستان میں ہے انہوں نے ریور کا بھی شیئرنگ کر لیا تھا تین ریور جو ہیں وہ انڈیا میں فلو کرتے ہیں اور تین ریور جو ہیں وہ پاکستان میں فلو کرتے ہیں تو اب جو معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کشمیر میں جو جو ان کی ان کی ریورس ہے اس کے اوپر یہ ہائٹرو الیکٹرکل پاور بنانا چاہتی ہے جس میں پاکستان کو ابجیکشن ہے کہ اگر انڈیا بنائے گی تو ہمارا پانی رک جائے گا اور یہ دوہزار سترہ اٹھارہ سے پچھلی بار ہم لوگ انہیں اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا جس کا چرچر چلا تھا تو اس میں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات جو ہے ہم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن یہ بات جو ہے جو ورلڈ بینک ان کے سامنے ہونا چاہیے اور انڈیا کا کہنا ہے کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی جو خبر یہ ہے کہ تیس اگست کو انڈیا نے ایک باقاعدہ لیٹر بھیجا ہے جو کہ کنفرم بھی آ ہو گیا ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے اور اس میں انڈیا نے کہا کہ ہم انڈس وارٹ ٹریٹی میں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہے اس میں کچھ شنشوذن کرنا چاہتے ہے کچھ اس میں آپس میں حق میں یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن چرچہ جو ہے انڈیا نے شروع کر دی ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جیش انکر صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان سے بات کیا کرنا ہے سارے مسئلے تو سول ہو چکے ہیں کشمیر ہمارا ہو گیا تو کیا بات کریں گے پاکستان اگر کوئی بات کر نہیں ہے تو پاکستان نے اپنے اجنڈے لے کے آئے تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ انڈیا لے کے جا رہا پاکستان کے پاس آپ آئیے آ کر 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 کے اس مسئلے کو بات کی کیونکہ کشمیر تو ایک سات یا آٹھ مسئلے ابھی بھی ٹیبل پر رکھے ہوئے انڈیا پاکستان کے اندر انکلوڈنگ سیاچین مسئلہ ہے جس کو چلا رہا ہے کافی ٹائم سے جس کو سول کر نا ہے اور بھی باقی چیز ہیں انڈس وارٹر ٹریٹی بھی جو ہے انڈیا جو ہے وہ دو جو ہے ایک نام تو رفتار ہے کچھ اس طرح کی چیز ہے رفتار اور ایک اور سورن گنگ آز اس طرح کچھ ہے جس سے پاکستان کو objection ہے کہ اگر یہ پروجیک جو ہے لگ جاتا ہے تو ان کی پانی کی کمی ہو جائے گی اب میں ایک انیلیس آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ ہے تو انہوں نے تو ملک تو بنا لیے لیکن پانی کا بڑوارہ نہیں کیا بنگلہ دیش میں وہی رونا ہے نیپال میں وہی رونا ہے نیپال سے اوپر سے پانی آتا ہے پورا بیار جو ہے وہ فلڈڈ ہو جاتا ہے اب نیپال اور انڈیا کی کے دوہدار چوبیس تک اس کے پیچ پہ بہت سارے وار ہوئے یہ ہوئے لیکن اس ٹریٹی پہ کوئی مطلب اثر نہیں آیا اور یہ ٹریٹی چلتا آ رہا ہے تو یہ خبر جو ہے بہت اہم ہے اب دیکھئے پاکستان کیا ریاک کرتا ہے اس کے اوپر کیا وہ بولتا ہے اچھا اچھا لڈاک میں جو تناؤ چائنا کے ساتھ رہا ہے پچھلے کئی سال سے اس میں بھی کوئی تبدیلی ہے کیا واقعا سبسٹینشل تبدیلی ہے کیا کچھ صورتحال لڈاک کی دیکھئے انڈیا میں تو اب سیلیبریشن ہو رہا ہے اور جو انڈیا کے جو فوجی لوگ ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ چار پوزیشن پہ جو ہے جو دیفرنس تھے پرسپشن کے لائن آف کنٹرول کے وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور چار پوزیشن میں ایک پوزیشن جو ہے جہاں پہ دوہزار بیس میں مار پیٹ ہوئی تھی اور کافی بھارتی بیس لوگ مرے ہیں تو ابھی میرے جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ یہ کوئی بیس پوائنٹس ہیں جہاں پہ دونوں کو پرسپشن کا جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا آریا وہ کہتا ہے ہمارا آریا تو ہمارے جیشنکر صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے انڈیا کے اچھا مجھتوہ صاحب بھارت نے مجھے نہیں معلوم کہ چائنہ سرکار کی کیا پوزیشن ہے لیکن بھارت سرکار نے کبھی اپنے یہاں کے میڈیا کو وہاں جانے نہیں دیا جو یہ بیان دے دیتے ہوں اسی پر یقین کرنا ہے اور ہمارے میڈیا نے بھی اس حد تک بتایا کہ شاید سینکڑوں کلومیٹر چین کے ہاتھ میں جا چکا یہ مارننگ اچانک کیسے ہو جائے گا یہ کیا مطلب ملیٹری اچانک غائب ہو گئی ہوا میں اڑ گئی کیسے ہو گیا یہ یہ صرف بیانوں کے دریئے ہی پرسیپشن میڈیا نے اس بات کو نہ ہی کھنڈن کیا ہے نہ ہی اس بات کو تصدیق کی ہے اس کی یہ انڈین میڈیا کے پاس خبر کہاں سے آئی انڈیا میڈیا کے پاس خبر آرمی والے نے ہینڈ نوٹ دے دیا ہوگا ان کو ہینڈ آؤٹ دے دیا ہوگا کس کو چھا بیا یا پھر لڈاک کے جو جو جگہ ہے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں اور جو ایکچوال لائن آف کنٹرول ہے وہ سو دو سو میل دور ہے تو کوئی بھی بھارتی ناغری کو آم آدمی کو کیا ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں اور وہ سیون فنگرز ہیں اور فرس ہیں اور جو ادھر چائنہ کھڑی ہوئی ہے ادھر انڈیا کھڑی ہوئی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے کوئی بھی تصدیق نہیں کر سکتا کوئی بھی انڈین میڈیا واہ نہیں جا سکتی ہے اب بات جو آ جاتی ہے جو آپ نے کہا وہ ہم نے سنا موضی جی نے تو یہ کہہ دیا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی کچھ ہوا ہے اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول ل اے سی جسے کہا جاتا ہے چین کے اور بھارت کے بیچ میں اس علاقے میں ل اے سی ہے اس ل اے سی کا ٹیکنیکل مطلب یہی تو ہے کہ جہا تک میں ہمارا ہے جہاں تک آپ ہیں مطلب کوئی نقشہ تو بنا نہیں ہے نہیں اس کو سمجھ لیجی آپ یہ لسی کا جو اوریجن ہے اب لمبی بات کو چھوٹی کرنا ہے یہ تصور میں آیا یہ بلکہ یہ جو بات تھی اسی کی وجہ سے 1962 کا وار ہوا 1958 میں جو وہاں کے چوین لائی جو ان کے سپریم لیڈر تھے چائنہ کے انہوں نے ایک لائن آف کنٹرول بھیج دیا انڈیا کو ایک لیٹر باقاعدہ لکھ کے کہ یہ ہمارا لائن ہے اور اس کو آپ accept کر لیجئے سارے جھگڑے ختم ہیں نیرو جی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو اس کو جب نہیں مانتے ہے تو اسی کے لیے جو ہے چائنہ جو ہے وہ وار پہ گئے اور 1962 میں سب کو معلوم ہے چائنہ نے وار جیت لیا اور جیت نے کے بعد پھر وہ ہی لیٹر کو اس نے کہا چائنہ نے ڈکٹیٹ کیا انڈیا کو کہ آپ اس لائن سے بیس کلومیٹر پیچھے چلے جائیے اور ہم اس لائن سے بیس کلومیٹر پیچھے چلے جاتے ہیں بیس کلومیٹر ہماری طرف سے بیس کلومیٹر آپ کی طرف سے یہ نو مین س لائن رہے گا اب اس کے بعد جو ہے جب وار ختم ہوا اور یہ ہوا اس میں بہت ساری جو جگہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سامان کو بتا دوں جس کو چائنہ نے جیت لیا تھا اس کو واپس کر دیا انڈیا کو اور یہ جو پورا جھگڑا ہے لائن آف کنٹرول کا یہ سٹریٹیجک جھگڑا ہے یہ جھگڑا ہے کہ ہم کو سٹریٹیجک آڈوانٹیج ہونا چاہیے چائنہ کو کہنا ہے کہ ہمارا سٹریٹیجک آڈوانٹیج ہونا چاہیے یہ جگڑا ہے اور لائن آف کنٹرول جو بیچو بیچ لائن جا رہا آدھا پانی آدھا پانی ادھر ہے لائن آف کنٹرول اب یہ جو بیس کلومیٹر کا جو میٹر ہے اس بیس کلومیٹر میں انڈیا نے بھی لائنگن کیا ہے اور چائنہ نے بھی لائنگن کیا ہے چائنہ نے زیادہ لائنگن کیا ہے انڈیا نے بیس کلومیٹر کے آگے بڑھ گیا یہ جو تھوڑا بہت جھوٹ بولنی جو بنجائش نیتاؤں کے پاس ہے وہ اسی بیس کلومیٹر کے آگے پیچھے ہے ادھر تک آ جائیں تو تب بھی پار نہیں کیا نیتا لوگ یہ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے نہیں آیا یہ بہت ہی ٹیکنیکل سی ایک چیز تھی اس لئے میں نے اس پر آپ سے بات کی اچھ اب چلتے ہیں بنگلہ دیش اور امریکہ دیکھیں بہت دلچسپ سینیوریو ہے امریکہ ریجیم چینج کا باہر ہے اس نے پاکستان میں عمران خان کو ہٹا کر جیل بھیجوا دیا دوسری سرکار بٹھا دی اب بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ امریکہ کے خلاف بولتی تھی انہیں بھی اٹھا دیا اور محمد یونس سے آ کر کے گروہییں ہو رہی ہیں امریکہ کی یہاں کیا پلان ہے جی ابھی دو دن یا تین دن پہلے امریکہ کے جو ٹریزری انڈر سیکریٹری کے لوگ سب تھے وہ دو چھے لوگوں کی میمبر جو ہے امریکن ڈیلیگیشن بھوک ڈھاکہ آئی اور ڈھاکہ میں جو ہے اس نے بہت وستار سے محمد یونس صاحب سے بات کیا کی کیسے وہ ریفارم لائیں گے مطلب بنگلہ دیش میں اور کن کن ایریا میں ریفارم لائیں گے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں مطلب اکانومی ہے اور مطلب جوڈیشیری ہے اور بیروکریسی ہے اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ان پہ بہت دور ڈسکشن ہوا ان کے ساتھ اور اس کے بعد امریکہ نے امریکہ نے ایم ایم ایف نے کسی ایجنسی نے ایک اچھا خاصا رقم جو ہے کتنے ملین ڈالرز جو ہیں وہ دیئے ہیں بنگلہ دیش کو اپنے ایکانومی کو درست کرنے کے لئے اور الگ الگ چیزوں پہ بات کرنے کے لئے جو میڈیا سے خبر آئی ہے انڈیا بنگلہ دیش ریلیشن شیف ڈسکس نہیں ہوا امریکن کے ساتھ اور امریکہ نے محمد یونس کو بلایا ہے کہ آپ آئیے امریکہ آپ کا سواگت ہے وہاں پہ ہم آپ کی کلاس لیں گے ہم آپ کی کلاس لیں گے آپ کو انگور کھلائیں گے کیونکہ وہ یہاں بھی ہے نا کہ محمد یونس کو شیخ حسین آباز جانتی تھی یا نہیں کرتی تھی کہ وہ امریکن مین ہے وہ ہر ملک میں جانتی کچھ کچھ لوگ کو امریکہ نے چھوڑا ہوا ہے جن کو وہ یہ کہتے کہ یہ امریکہ کے پٹو ہیں تو محمد یونس جو ہیں وہ تو ان کو آتنگ بنا دیا تھا شیخ حسین نے ان کو جیل میں کیا ہوا تھا اب کھل کے آئے ہیں تو اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے سے کچھ رابطہ تھا امریکن کا اور محمد یونس کا جب اب محمد یونس آ گئے ہیں اختیار میں تو امریکن آ گئے یہاں پہ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو غیبی کو معلوم ہے لیکن اب ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اب وہ امریکن کیمپ میں جا چکا ہے اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی جو ریلیشن شپ ہے اور بنگلہ دیش کی اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے جیسا آپ نے صحیح بتایا کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے یہ بہت اہم چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ محمد یونس کوئی بیس امریکہ کو دیں گے جس کی حسینہ واجد نے بہت زور سے جو ہے مطلب انہوں نے چرچہ کی ہے اور اگر وہ بیس دیتے تو کیا انڈیا اس کو سویگار کرے گی کیا انڈیا کرے گی کہ وہاں پہ امریکن بیس بنے تو یہ مطلب آگے کی باتیں ہیں آنے والے وقت دیکھنے میں آئیں گی یونس کی سرکار کے سر پہ جو ہے وہ امریکہ کا ہاتھ ہے یہ تو بلکل اسی طرح سے جیسے شاہباز شریف کے سر پہ ہاتھ ہے اسی طرح سے اس کے اوپر بھی ہاتھ ہے اس کو اور سوڑا سا براڈ لی اگر سمجھ جائے چونکہ وہ ایک بیچین روح کی طرح سے اپنی پسند کی سرکار ہیں ہر جگہ بنوانا چاہتا ہے یہ ایک عجیب چیز ہے اچھ چلنا چاہتے مالدیف کی طرف مالدیف میں مویزو صاحب جب سے الیکٹ ہو کر کے آئے ہیں وہ لڑکھڑاتے وے نظر آ رہے ہیں کبھی وہ انڈیا آؤٹ کے نارے پہ آئے تھے انڈیا آؤٹ والی بات ہوئی پھر انڈیا سے مدد بھی مانگ نہیں کیا کچھ صورتحال ہے اب کیا حال ہے دیکھیں مویزو صاحب کا موقف ہے وہ ابھی جو سامنے جو آرہا جس کو ہم خبر کے طور پر چلچہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مویزو صاحب کو آئیے میں فلون دینا چاہ رہا مالدیف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکنومک برحان میں ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے اپنی ایکنومی کو صدارنے کے لیے وہاں پہ روڈ پہ پروٹسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے پرائس جو ہیں وہ انفلیٹ کر رہے ہیں بہت تیزی سے اوپر اور مویزو صاحب کو بہت شدت سے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے تو جو ورلڈ مونیٹرنگ ایجنسیز ہیں بہت سارے وہ یہ کہہ رہے کہ آئی ایم اف انہیں اگر بیل آؤٹ پیکج دے دیتا ہے یا لون دے دیتا ہے یا ایڈ دے دیتا ہے تو مالدیس کی جو حکومت ہے یا مالدیس کی جو جو اکانومی ہے وہ سمل جائے گی لیکن سارے مطلب کیلکولیشن کے اگیش میں جاتے ہوئے اب مویزو صاحب نے ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آئی ایم اف بھارت انا اس کرے گا کہ اتنے پیسے ہم مالدیس کو دے رہے تو وہ ایک نیا مطلب انہوں نے اب وہ سب انہوں نے بند کر دیا ہے مطلب وہ سب الیکشن کا معاملہ تھا وہ الیکشن کے بعد ختم ہو گیا اب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بینہ بھارت کے ایک ایک اپنیوں کو بات لیتے مال بیج دیتے ہیں کیا بھارت بھی ایسے ہی کچھ کرتا ہے بھارت کا ایکس پورٹ بڑھے گا پیسہ انہیں دینے پر نہیں بھارت بھی یہ کرتا ہے جو کہ ابھی جب یہ موضوع آ رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے بھارت نے وہاں کے جو مال ائرپورٹ ہے اس کا ٹھیکا جو ہے وہ کسی انڈین کمپنی کو دے دی تھی اور اس نے کوئی بہت سستہ مال وغیرہ لگایا تھا وہ وہ ٹوٹ بات گیا تھا تو کافی وہاں پہ 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 آخر میں یہ ہو گیا کہ اس کمپنی کو وہاں سے چھوڑنا پڑا اور وہ کمپنی جو ہے موڈی صاحب کے کوئی فنڈنگ والی کمپنی ہوگی اس کو کہ جائیے وہاں پہ دیکھئے تو بھارت بھی کرتا ہے کہ وہ خود مطلب آن دا گورنمنٹ لیول پہ تو بات نہیں کرتا ہے وہ اپنے کسی آڈانی ہیں ان کو کہتے کہ جائیے سے انتظار کر رہے کہ کس دن ہمیں مل جائے موڈی صاحب سے اور کب ہم جائے اور کچھ مطلب سانکشن کر رہے ابھی جائی شنکر صاحب وہاں تھے کئی دو افتے تین افتے پہلے جہاں انہوں نے یہ ساری جو فریم ورک ہے یہ ان کے ساتھ سٹنگ ہو چکی ہے کہ کوئی نہیں مل نہیں ہے یہ شنکر صاحب نے وہاں commitment کیا ہے دو چیزوں کا ایک تو وہ کچھ روڈ بنانا چاہ رہے ہیں ایک island کو دوسرے island سے connect کرنے کے لئے دوسرا ایک بہت بڑا پانی کا پلانٹ بنا رہے جو کہ سمندر پانی کو ریفائن کرے گا اور ڈرنکن وارٹ بنا گا اور وہ ڈرنکن وارٹ جو ہے جو مالدی مالدی سبھی جو ہے وہ پہلے انڈیا سے پوری جہاز جو ہے پانی کی پینے کے پانی کے لئے اس کے بعد کئی جہاز یں آئی ہیں چائنا سے جو کہ پینے پانی مطلب پروائیڈ کر رہا ہے اب یہ جو جیشنکر صاحب ہیں کہ کیوں نہ ہم یہی سمندر کے پانی کو پروسس کریں گے اور اس کو ڈرنکن وارٹ بڑھائیں گے لیکن یہ جو پیسوں کا معاملہ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کے لئے محیزو صاحب آنے والے ہیں اور ہم ہو سکتا کہ اگلے پروگرام تک یہ بھی آنانس کر دیں کہ یہ سندھی ہوئی ہے اتنے پیسے بھارت نے کمٹ کی ہے ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن آخر میں چونکہ آپ چنہی میں ہیں سری لنکا آپ کے پڑوس میں وہاں الیکشن ہو رہے ہیں آخری آخری سینیریو کیا کچھ ہے الیکشن سے پہلے کا جی الیکشن تو بس دو دن ہے ایک اس تاریخ کو ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں میں سنیچر کے دن وہاں ووٹنگ ہے جیسا مجھے خبر ہے وہ پہلے پچھلی پرگرام میں ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا کہ چار لوگ تھے اب چار لوگ سے نیرو ڈاؤن ہو کر دو لوگ ہو گئے ہیں اس میں ایک جو ہیں انورا دیسان آئے جو ہیں جو جو ہے جو یہاں کی بی جی پی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرو بودھش پارٹی ہے اس کے وہ مطلب لیڈر ہے اور اپنی الگ پارٹی ہے ان کی جی پریمداسا ہیں جو پہلے جو پریمداسا تھے راجی گاندھی کے ٹائم میں وہ جی بردنے کے باد آئے تھے اس کے بعد انہی کے لڑکے ہیں سنجیت پریمداسا ان کا نام ہے تو یہ دو لوگ جو ہیں فرنٹ رنر ہیں اب دیکھ لیے اگلے منڈے کو یا اگلے اور بھارت میں یہ ہے کہ جی شنکر صاحب بھی جا چکے ہیں اس سے پہلے بات میں جی دووال بھی جا چکے ہیں اب یہ بات میں ایک آپ کو بتات ہوں جیسے پنگلہ دیش میں پیسے جاتے تھے بھارت سے بین پی پارٹی نے کہتی تھی انڈیا فنڈ کرتی ہے مطلب عوامی لیگ کو اور مطلب حسینہ واجد کو جیتنے کے لیے ووٹ خریدنے کے لیے اب وہ کیا سیٹنگ ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے جی جو وڈ ڈاول کے ساتھ یا پھر جی شنکر کے ساتھ کتنے پیسے بھیجیں گے وہ وہاں یہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے اچھا اچھا کسی خاص کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے ہمارے ایسے کوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشینہ تو نہیں جاتی یہ اس کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں بھارت جو ہے وہ بہت مطلب زبردست طرح سے اپنی پکڑ بنانا چاہتا ہے اور جو بھی کینڈیڈیٹ بن کے آئے گا جیت کے آئے گا اس پہ بھارت کی گرفت ہوگی یہ تو مطلب ہوتا ہے اور اب الیکشن کا انتظار بہت بہت شکریہ سعید علی مشتبہ صاحب آپ سے بات کر کے مختلف ملکوں کی حالت پتہ چل جاتی ہے ہمارے درشک بھی آپ کے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں اور طالبان کی خاص طور پر افغانستان کی کئی خبریں ہماری ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی شاید ہمارے دیکھنے والے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمیں آپ ٹائم دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آپ کو آج کا یہ انٹریو کیسا لگا پروگرام کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے دنیواز